اتحاس ایسی ویر گاتھاؤں سے بھرا پڑا ہے جسے سن کر آج کے جمانے میں یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے سر کٹنے کے بعد دھڑکا لڑنا سیر کو جبڑے سے پکڑ کر پھاٹ ڈالنا دوسمن کو گھوڑے سہیت کات ڈالنے کے قصے آپ نے سنے ہوں گے اور پڑھے بھی ہوں گے لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک ایسا یدھا جو یدھ کے میدان میں اپنا سر بھول آیا ایک ایسے ہی ویر کی کہانی سے ملواتے ہیں ایک کہانی ہے چھاپولی تھکانے کے تھاکر سوزان سنگھ سکھاؤت کی جب بائیس سال کے تھاکر سوزان سنگھ برات لے کر شادی کرنے کے لیے نکلے تھے دھولن کی مانگ بھری پھیرے ہوئے کل دیوی کو پرنام کیا پھر اپنی نئی نویلی دھولن کو لے کر روانہ ہوئی تھے کہ تب ہی ایک سندیس واحق آیا اور سوزان سنگھ جی سے بولا کل میں ہے جان سوزان فوج دیورے آئی دے بائیس ورس کے سوزان سنگھ کچھ سمجھے نہیں اور اپنے سرداروں کی طرف دیکھا کس کی فوج کس مندر پر آئی سرداروں نے کہا حکم دراب خان کے نتری طوے میں کھنڈیلا گاؤں کے باہر دیرہ جمع دیا ہے اور صبح کی آرتی سے پہلے نگر کے سب سے بڑے کرشن مندر کو توڑ دیں گے اور ساتھی سو گائیوں کو بھی مارنے کا من بنایا ہوا ہے پورا گاؤں کھالی ہو چکا ہے اور یہ دودھ چاہتا ہے کہ آپ یدھ میں جا کر لڑیں پر برات میں آئے بذرگوں نے اس بات کو انسونا کرتے ہیں اور برات کو آگے بڑھا دیا تب ہی سندیس واہک نے پیچھے سے کہا ویر سیکھا جی کی دھرتی پر راز پوتھ ویر بچے ہی کہاں ہیں یہ بات سن کر راز پوتھوں کے قدم رک گئے تھاکر سوزان سنگھ نے اپنا گھڑا گھومیا اور کھنڈیلا کی طرف پوچھ کر دیا ان کے پیچھے پیچھے تمام راز پوتھ اپنی تلواریں نکال کر یدھ بھومی کی طرف نکل پڑے سبھی راز پوتھ کھنڈیلا گاؤں کے موہن دیو مندر پر جا کے رکے دوار کا دیز پر اپنا سر جھکایا اور سبھی پچاس راز پوتھ مندر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے جلد ہی یہ خبر آس پاس کے نگروں میں آگ کی طرح فیل گئی اور پچاس راز پوتھوں کی سنکھیا پانسوں میں بدل گئی سوزان سنگھ نے دور آکاس میں اڑتی دھول کو دیکھی اور سمجھ گئے کہ یسوروں کی سنہ آ گئی ہے سبھی راز پوتھوں نے اپنی تلواریں کس کر پکڑ دی موگل سنہ پتی ہزاروں کی سنہ لے کر موہن دیو جی کے مندر کے پاس آ کر رک گیا موگل سنہ پتی نے تھاکو سوزان سنگھ جی سے کہا تیرے سامنے عالم گیر کی تیس ہزار کی سنہ کھڑی ہے ہم ید کی راہ پر نہیں ہیں ہم بوتوں کی سکستی پر ہیں یدی تم ہمیں اس مندر کا ایک کونہ توڑنے دو تو ہم آگے نکل جائیں گے جس پر سوزان سنگھ جی نے کہا کونہ تو توڑنا دور کی بات میں تم ملے چھوکو مندر کو چھونے تک نہیں دوں گا جس کے بعد دونوں سنائے آپس میں بھیڑ گئی پورا میدان تلواروں بھالوں للکاروں سے گونج اٹھا جنگ بھیانک روپ لے چکی تھی ایک ایک راز پوتھ بھکے سنگوں کی طرح کتوں پر ٹوٹ پڑا دھرتی رکھ سے لال ہو چکی تھی تب ہی میدان میں ہر ہر مہادیو کا ادھ گھوش ہوا ہر ہر مہادیو جے ماں بھوانی جب تک شریر میں جان ہے لڑتے رہو سب ہی کی نجریں وہیں کی وہیں رک گئی کیونکہ تھاکور سوزان سنگھ نے مغل سینہ پتی داداب خان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا یہ درشے دیکھ کر مغل سینہ میں بھگدڑ مچ گئی اس سمیہ تک سبھی پانسو سینک ہزاروں مغلوں کو سلا کر ویرگتی کو پرابت ہو گئے پر تھاکور سوزان سنگھ کی تلوار ابھی بھی مغلوں پر کہہر برپا رہی تھی ایک اکیلا گھڑ سوار اور سینکڑوں کی فوج تبھی یہ ایک مغل شپاہی نے اپنی سمسیر سے تھاکور سوزان سنگھ کا سر کاٹ دیا اب جو بھیانک درشے دکھا اس کی کسی نے کلپنا تک نہیں کی تھی کیونکہ سر کٹنے کے باوزود تھاکور سوزان سنگھ دسمنوں سے لڑتے رہے ان کی تلوار کی رفتار کم نہیں ہوئی بھائی بھی دسمن رن بھومی سے بھاگ کھڑا ہوا دوسری طرف دولی میں بیٹھی ہوئی نئی نویلی دولان نے اپنے پتی کے بینہ چھاپولی ٹھکانے میں جانے کو منع کر دیا اس نے اپنی داشیوں سے کہا مجھے بھی کھنڈیلا لے چلو جہاں میرا پتی بھگنوں کی لاسیں بچھا رہا ہے تھاکورائن کے ہٹ کے آگے پورا کھیما کھنڈیلا کی طرف نکل پڑا پد یہ ماتر دس کوس آگے نکلے ہی تھے تب ہی سامنے سے ایک گڑ سوار آتا دکھائی دیا تھاکورائن نے اپنا جتھا رکوایا اور اکیلی ہی گڑ سوار کی طرف دوڑ کر گئی اور جور سے چک پڑی یہ تو ہمارے تھاکور صاحب ہیں اور یہ کیا ہاتھ میں خون سے سنی تلوار ہاں سائد جیت کی خوشی میں تلوار لہرا رہے ہوں گے داشیوں نے کہا تھاکورائن یہ سب تو چھوڑو اور یہ سوچو تھاکور صاحب اپنا سر کہاں چھوڑ آئے مہندی لگی ہاتھوں سے تھاکورائن نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور بولی ارے میرے سوامی یہ کیا کر آئے اپنا مستق رن بھومی میں بھول آئے سبھی یہ درشے دیکھ کر چھوگ گئے چھاپولی ٹھیکانے کے تھاکور سوزان سنگھ گھوڑے پر سوار تھے پر رون کے دھڑ پر سیس نہیں تھا آز بھی کھنڈیلا سہر کے اُتر میں اس ویر رازپوت کی چھتری بنی ہوئی ہے پاس میں ستی مانٹھ کرانی کے نام سے چھتری ہے